اسلام علیکم خزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی وطن عزیز کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور مرتوب رہا تاہم شمال مشرقی مشرقی پنجاب جنوب مشرقی سند بلوچستان کے محدود علاقوں میں بادل تشکیل پائے اور بعض مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے دعویٰ کوہ سلیمان کوہ سفید اور وزیرستان کی پہاڑیوں پر بھی بادلوں کی ڈیویلپمنٹ ہوئی کدکہ مقامات پر بارش کا سبب بنے انتہائی شمالی علاقوں میں جس میں کشمیر گلگر بلکستان کی علاقے شاملے یہاں پر بھی بادل سایہ فگن رہے چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی پھلکی برباری ریکارڈ کی گئی صبح کے وقت کی سٹیلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پاکستان کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے البتہ یہاں بہاول نگر اور آس پاس کے علاقوں کے علاوہ شمالی پنجاب کشمیر اور گلگر بلکستان کے محدود علاقوں میں یہاں پر مطلع عبرالود ہے باقی پاکستان کے اکثر مقامات پر مطلع صاف دکھائی دے رہا ہے کشمی سندھ کے بھی محدود جنوب مشرقی علاقوں میں یہاں پر ہلکے پھلکے باردل موجود ہیں موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت پاکستان ترکمانستان تاجکستان اور افغانستان کے یہاں پر ملہکہ علاقوں پر موجود ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی اس کے سرات پاکستان کے انتہائی شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے ایک ہوا کا شدید کم دباؤ جو راجستان تک پہنچا تھا اس وقت سرکولیشن کی حالت میں جودپور اور آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ اپنی شدت کھوتا دیکھائی دے گا ایک اور سرکولیشن اس وقت خلیج بنگال کے علاقوں میں تشکیل پا چکا ہے جو کہ آنے والے دنوں کے دوران مزید شدت اختیار کر کے آگے کی طرف بڑھے گا اور یہ بھی بھارتی ریاست گجرات اور راجستان تک پہنچتا دیکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے اثرات آگے پاکستان تک پہنچیں اس کے امکانات کافی کمزور ہیں اگر سیزنال منسون ٹرف کی بات کی جائے تو سیزنال منسون ٹرف کا مغربی سرہ کافی جنوب کی طرف سرکہ ہوا ہے اس وقت یہ سرکولیشن سے جنوب مشرقی جو جنوبی علاقہ جاتے ہیں ہمارے سندھ کے ان علاقوں تک اس کا مغربی سرہ دیکھنے کو مل رہا ہے سرکولیشن سے ہوتا ہوا خلیج بنگال میں موجود سرکولیشن تک اس کا مشرقی سرہ موجود ہے جبکہ آفشور ٹرف کی بات کی جائے ابھی بھی گجرات سے کرالہ تک کے علاقوں پر وجود میں ہے اگر بات کیجئے ہائی پریشر کی تو اس وقت ہائی پریشر انٹی سائیکلون سعودی عربیہ عراق اور کوئٹ کے علاقوں پر موجود ہے ابھی آنے والے دنوں کے دوران اس کا اثر مزید جو ہے وہ آپ کو شدت کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا یہ مزید مشرق کی طرف سرکتہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس ماہ کے آخر میں ایک انٹی سائیکلون یہاں پر راجستان اور پنجاب سندھ کے ملے کئی علاقوں پر بننے کے امکانات بھی روشن ہو رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو اس ماہ کے آخری ہفتے کے دوران منسون الویدہ ہو جائے گا اور منسون پاکستان سے نکل جائے گا لیکن اس سے پہلے انخلاع جو ہے وہ پاکستان کے جنوبی جنوب مشرقی علاقوں سے ہوگا البتہ جو ہمارے کشمیر کے علاقے جاتے ہیں اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب یہاں پر اس ماہ کے آخر تک بھی منسون ہوایں پہنچتی رہیں گی مغربی سلسلے سے اشتراک کر کے اس ماہ کے آخری دنوں کے دوران زبردست بارشوں کا سبب بنے گی اور مغربی سلسلے کے اشتراک سے تیز سے شدید آنڈی اور شدید گرہ چمک کے ساتھ یالہ باری بھی دیکھنے کو ملے گی اور بلند پہاڑوں پر برفباری کا امکان بھی موجود ہے اس کے بعد درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی دیکھنے کو ملے گی ابھی فی الحال پاکستان کے کسی علاقے سے بھی منسون کا انخلاء نہیں ہوا ابھی منسون ہوایں پہنچ رہی ہیں تو ایک گرمی کی لہر بھی اس دورانیے میں اثر انداز ہوگی جس کے اثرات آپ کو پچیس سپٹمبر تک دیکھنے کو ملیں گے اس دورانیے میں رات اور دن کے درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے جنوب سے لے کر شمال تک درجہ حرارت میں دو سے چار ڈگری سنڈی گریڈ اضافہ دیکھنے کو ملے گا ہوایں نہ ہونے کے سبب دن میں حبس اور گرمی کی کیفیت مزید شدت اختیار کرتی دکھائی دے گی آنے والے دنوں کے دوران ہائی پریشر انٹی سائیکلون کا اثر رہنے کے سبب دوسرا جغرافیائی امامل فیور ایبل نہ ہونے کے سبب بحیرہ عرب میں کوئی بھی ٹروپیکل ایکٹیویٹی ہو اس کے امکانات فی الحال دکھائی نہیں دے رہے اس بارے آپ کو پہلے بھی کئی بار اگاک کیا تھا مزید آگے چل کر اس پر بات کریں گے تمام تر موسمی سسٹموں کا نظر ڈالنے کے بعد اگر آج دن کے دوران بلوچستان کی بات کی جائے تو بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور گرم بنا رہے گا ہوایں البتہ یہاں پر شمال مغرب کی اور یہاں پر جنوب کی ہوایں چلتی رہیں گے کچھ حد تک پنجگور، عوران، خاران، خوزدار کی علاقے شامل ہیں یہاں پر کچھ بادل تشکیل پاسکتے ہیں اگر شدت رہی تو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں اس طرح بار خان، کولو اور ڈیرہ بکٹی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی ڈیویلپمنٹ کا امکان موجود رہے گا سندھ کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے صوبی در الحکومت کراچی سمیت، حیدر آباد، سکھر لارکانہ، جہک باباد سمیت اکثر مقامات پر کسی خاطر خواہ بارش کا امکان موجود نہیں البتہ یہاں پر سرکولیشن موجود ہے سیزنل منسون طرف کا مغربی سرہ بھی یہیں تک بنا ہوا ہے تو کچھ مشرقی جنوب مشرقی سندھ کے علاقوں میں بادل تشکیل پاسکتے ہیں جو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں کے پی کے کے بھی زیادہ علاقوں میں موسم خوشک رہے گا البتہ وزیرستان کی پہاڑیاں شامل ہیں کوہ سفید یہاں پر بادل بننے کی مقانات موجود ہیں جو چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں ایک مغربی سلسلہ یہاں پر آپ کو اگاہ کیا ہے موجود ہے جس کے اثرات سے چترال دیر بنیر مالم جببہ ناران کاغان کاغان کاغول مالک کند ہزارہ کی علاقے شامل ہیں سوات منی علاقوں میں بادل بننے کی مقانات موجود رہیں گے چند ایک مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے باقی اکثر مقامات پر کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے بات کی جائے لوکل ایکٹیویٹی کی تو دیرہ اسمائیل خان کر رہے ہیں وزیرستان کی پہاڑیوں پر ڈیویلپمنٹ کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں آدھی کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتی ہیں کشمیر کی بات کی جائے تو کشمیر کے وسطی اور شمالی علاقوں میں یہاں پر بادل رہیں گے گرگت بلکتستان کے علاقوں میں بھی مطلع عبرالود رہے گا ہلکی پھلکی بارش اور بلند پہاڑوں پر ہلکی برباری کے امکانات موجود رہیں گے باقی جمہو ڈیویجن راولہ کوٹ مزفرہ باد ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر مطلع جزوی یا مکمل عبرالود رہ سکتا ہے لیکن کسی بھاری اسپیل کے امکانات فیلحال کافی کمزور ہی دکھائی دے رہے ہیں چند ایک مقامات پر ہلکی سے متدل بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے خطہ پوٹوار کے علاقوں میں دن کے دوران ڈیویلپمنٹ ہونے بارش کا امکان موجود رہے گا اس کے علاوہ مشرقی پٹی پر جس میں لاہور ناروال سیال کوٹ بہاول نگر سہیوال فیصلہ بار اس کے علاوہ یہاں پر بہاول پر کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے کیونکہ ابھی یہاں پر منسون ہوایں پہنچ رہی ہیں تو یہاں پر اکہ دکہ مقامات پر ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے باقی جنوبی پنجاب کے اکثر مقامات پر بھی کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں موسم بدستور خوشکور گرم ہی بنا رہے گا یہ اگلے چوبیس گھنٹوں کی موسمی صورتحال تھی اب تھوڑی سی بات لا نینہ پر کریں گے اگر یہاں پر انافیشلی طور پر دیکھیں تو درجہ حرارت کافی حد تک ڈروپ ہو چکے ہیں اگر یہ انیس سپتمبر رات بارہ بجے کی اپ ڈیٹ کو دیکھیں تو یہاں پر منفی ایک اشاریہ سفر سات تین سات ڈگری سنٹی گریڈ تک جو درجہ حرارت ہیں وہ کم ہو چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ افیشلی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو ابھی فیلحال اس کے جو درجہ حرارت ہیں وہ منس سفر اشاریہ دو چار ڈگری سنٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن ان افیشلی طور پر اس کے درجہ حرارت منفی ایک تک پہنچ چکے ہیں مصرح کے اس وقت جو لانینہ ہے وہ پیک پر موجود ہے لیکن ابھی اس کے امکانات فیلحال افیشلی طور پر ڈیکلیئر کرنے کے دکھائی نہیں دے رہے کم از کم اگلے دو ہفتوں کے دورانیے میں ایسی صورتحال بنتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ مسلسل ہی درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھنے کو مر رہی ہے اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو ہم اس موسم سرما میں ایک کمزور لانینہ کی فیکٹر کے زیر اثر رہیں گے اگر فیکٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیٹرن بھی تبدیل ہو گیا کیونکہ ہائی پریشر جو ہوگا وہ افریقہ اور سعودی اریبیا کے علاقوں پر رہے گا تو یہاں پر بارشیں کم ہوں گے لیکن مغربی جو سلسلیں ہیں وہ نیچے کی طرف ڈپ کریں گے اور افغانستان ایران ایران افغانستان کو متاثر کرتے ہوئے پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں شریر موسم سرما کا سبب بنیں گے یہی صورتحال ہم نے دو ہزار اکیس میں بھی دیکھی تھی جب لانینہ پیٹرن فعال تھا اس کے بعد زبردست برفباری شمالی پہاڑوں پر دیکھنے کو ملی تھی اگر یہ لانینہ پیٹرن فعال ہو جاتا ہے تو اس موسم سرما میں بھی دسمبر کے آخر اور جنوری کے مہینوں میں فروری کے مہینوں میں اچھی بارش ریکارڈ کی جائے گی اس کے بعد توقع کی جاری ہے کہ ایک بار پھر لانینہ کی شدت کم ہوگی اور منسون سے پہلے پری منسون کے آغاز تک ہم نیوٹرل پیٹرن میں رہیں گے اور ایل نینو کی شدت بھی تھوڑی سی بڑتی دیکھائی دے رہی ہے لیکن اس دوران نیوٹرل پیٹرن کا کردار جو ہے وہ اہم ہوگا جس بارے آپ کو وقتاں فوقتاں اگاہ کرتے رہیں گے اگر بات کیجئے یہاں پر آنے والے موسم سرما کی تو پاکستان کے شمالی علاقوں کے لئے کافی اچھا رہے گا لیکن جنوبی علاقوں میں بارشوں میں کمی بنی رہے گی لیکن سردی کی شدت جنوبی علاقوں میں جس میں کراچی کے علاقے بھی شامل ہیں یہاں پر بھی معمول سے زیادہ رہنے کے امکانات موجود ہیں اگر جاتے جاتے ایم جیو ویب پر بات کریں تو ابھی فیلحال یہ مغربی سلسلے کے لئے تو فیوریبل دکھائی دے رہی ہے آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ یہ ویسٹن پیسی فکس ہے اب فیز آٹھ اور ایک کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے سبب سے اس ماہ کے آخر اور اکتوبر کے ابتدائی دنوں کے دوران مغربی سلسلے اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے مختلف وستی اور شمالی علاقوں میں آدھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سبب بن سکتے ہیں اور کئی مقامات پر یالہ باری بھی ریکارڈ کی جائے گی جس سے فصلوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے ابھی فیلحال سموک کی شدت بڑھنے کا امکان نہیں ہے سموک کی شدت وستکتوبر کے بعد ہی بڑھتی آپ کو دکھائی دے گی اس کے علاوہ دھوند کا آغاز نومبر کے دوسرے حصے میں دیکھنے کو ملے گا اور دسمبر میں دھوند کی شدت زیادہ رہ سکتی ہے جس بارے وقتن فوقتن اگاہ کیا جاتا رہے گا